ایک سوال ہے کہ میرے فرائز تو احتمام سے ادا ہو رہے ہیں نوافل کی توفیق نہیں ہوتی دن بھر بچوں ہی کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہوں یہ بچوں کی جو دیکھ بھال کر رہے ہیں یہ کچھ کم نفل ہے کیا یہ بھی بہت نفل ہے دیکھئے آپ فرائز واجبات پانچ وقت کی نماز وطری کی نماز یہ پڑھ لیں اور بارہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں دو رکعت فجر سے قبل چار رکعت زہر سے قبل چار رکعت دو رکعت زہر کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد اگر بچوں سے اتنی ہی زیادہ پریشانی ہیں تو جب ممکن ہے زہر سے پہلے چار پڑھ لیجئے اگر کسی وقت تنگی محسوس ہو رہی ہو تو دو پڑھ لیجئے لیکن یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے وَتُسَلِّي إِسْنَتَيْ أَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دن رات میں بارہ رکعت نفل نماز پڑھا کرو حضرت سلمان فارسی کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو یہ بارہ رکعتیں علماء نے تعیین کی ہے کہ یہاں 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 پر ہے یہ بارہ رکعتیں تو ان بارہ رکعتوں کا احتمام کر لیجئے تو پانچ وقت کی فرض نماز ہیں وطر کی نماز اور یہ سننِ مُعَقْدہ جنہیں بلا عذرِ شرعی کے نہیں چھوڑنا چاہیے اور عادتاً نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی کبھار چھوڑ جائے الگ بات ہے تو یہ بارہ رکعت نماز اس کو آپ کر لیجئے بس اس کے علاوہ اگر آپ کو غم ہے کہ میں تحجد نہیں پڑھ پاتی آپ کو غم ہے کہ میں عوابین نہیں پڑھ پاتی ہوں میں نوافل نہیں پڑھ پاتی ہوں کوئی بات نہیں ہے ہزار نفلوں سے بہتر اپنے بچوں کی پروریش ہے یہ بہت بڑی چاہیے آپ کو نوافل کا اللہ تعالیٰ نے اتنا پابند بھی نہیں کیا ہے یہ نوافل سب جو ہیں چونکہ مرد آدمی زیادہ تر معیشت میں لگا ہوا رہتا ہے اور یہ اس کی معیشت کی مصروفیت بھی نوافل ہے یہ بھی عبادات ہے اگر وہ صرف کمزور بچوں اور ضعیف والدین یا اپنی ذات کو سؤال کی زلت سے بچانے کے لیے کماتا ہو تو حضور حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام بھی تھے ایک آدمی بہت تیز تیز صبح کے وقت میں جا رہی تھے شراخ کا وقت رہا ہوگا بہت تیز تیز بالکل طاقتور جا رہے تھے کسی نے ان کی چال کو دیکھ کر اور فکر کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا کہ اس کی یہ چستی پھرتی فی سبیل اللہ ہوتی راہ خدا کیلئے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا صحابہ کے تو اپنے ذہن ایسے ہی تھے آخرت کے اعتبار سے سوچتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے مت کہو اگر وہ صبح صبح اتنی پھرتی سے روزی روٹی کمانے جا رہا ہے کمزور بچوں کے واسطے تو فی سبیل اللہ ہے اگر بوڑے والدین کے لئے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ ہے اگر اپنے آپ کو ذلت سوال سے بچانے کے لئے کمانے کو نکلا ہے تو فی سبیل اللہ اور اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لئے جا رہا ہے تو یہ فی سبیل الشیطان ہے اس لئے نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم نوافل نہیں کر رہے ہیں جو لوگ ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرنے میں مشغول ہیں ان کو نوافل سے زیادہ عجر و ثواب ان حقوق کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کا بالکل بھی غم نہ کریں جب اللہ حمد پڑھ لیں جب حمد نہ ہو تو بجائے نوافل کے ان بچوں کی خدمت کریں اسے سے اسی کا تلافی ہو جائے گی اور سب عجر مل جائے گا